مشکل وقت زندگی کا ایک حصہ ہے اس سے ڈرتے نہیں ہیں اس سے گھبراتے نہیں ہیں کیابنٹ بیٹنگز میں کئی وزیروں کو گھبرائے ہوئے دیکھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں آج مہنگائی ہو گئی آج فلانا ہو گیا اس سے سیکھتے ہم جو اس ملک میں مہنگائی کرتے ہیں پیسے بنانے کے لیے ایک ایک مافیا کو ہم پکڑیں گے انشاءاللہ ایک کو نہیں چھوڑیں گے مشکل وقت سے گھبرانا نہیں ہے وزیراعظم امران خان نے پھر تسلی دے دی کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا جب اصلاحات کرتے ہیں تو وقت لگتا ہے کابینہ اجلاس میں وزیر گھبرائے ہوتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی مہنگائی کے ذمہ دار مافیاز کو چھوڑیں گے نہیں چن چن کر پکڑیں گے تبدیلی لے کر آئیں گے کامیاب جوان ایسا پروگرام ہے جس سے قومیں بنتی ہیں لوگوں میں مایوسی نہ پھیلائیں امید کی کرن دکھائیں وزیراعظم کی کراچی میں کاروباری برادری سے بات چیت کہا آپ ٹی وی پر مایوسی کی باتیں کرتے ہیں حکومتی پولیسیاں درست ہیں حالات جلد ٹھیک ہو جائیں گے بزنس کمیونٹی نے موقف اپنایا کہ وہ مایوسی نہیں پھیلاتے حقائق بتاتے ہیں شرائع سود اور بجلی اور گیس کے بل بڑھنے پر پیداواری لاغت میں اضافہ ہو گیا سنتیں چل پا رہی ہیں ناسرمایہ کاری آ رہی ہے لندن کی فضا بھارت مخالف ناروں سے گونج اٹھی پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر بنایا بھارتی ہائی کمیشن لندن کے باہر مظاہرے میں سینکڑوں افراد شریک سیکھ کمیونٹی نے بھی شرکت کر کے کشمیریوں سے ازارے ایک جہتی کیا پرانسیسی درالحکومت پیرس کے تاریخی مقام پلس ریپبلک پر بھارت کے خلاف مظاہرہ کشمیریوں پاکستانی کمیونٹی کی پرپور شرکت بزا کشمیر کی آزادی کناروں سے گونجتی رہی پلسطین کی حامی تنظیم میں بھی مظاہرے میں شریف ریسلز میں کشمیر کانسل ای او کی جانب سے بھارتی یومیں سیاک کے حوالے سے سیمینار اوورسیز پاکستانی کشمیری رہنما اور صحافی بڑی تعداد میں شریف لفظ پاکستان کے خالق شہدری رحمت علی کی برسی برطانیہ کے شہر کیمبرز میں منائی گئی پاکستانی کمیونٹی کی اہم شخصیات کی آخری آرام گاہ پر حاضری پاتحہ خانبی کی گئی ویسٹ لندن کے علاقے ساؤت آل میں نارٹھ ہولڈ اسلامک سینٹر کی فنڈ ریزنگ تقریب توصیعی منصوبے کے لیے شرکہ نے دل کھول کر اتیاد دیئے امت مسلمہ گشمیر اور پلسطین کی مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا برمنگم کی حسینیہ مسجد میں خاتون جنت حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں روح پرور مجلس زاکرین نے پرسوز انداز میں خاتون جنت کے فضائل و مسائب بیان کیے حضاداروں نے نوحہ خانی کے ذریعے شہزادی رسول کو پرسا دیا دبائی میں مسلم لیگ نون کی جانب سے انجینئر امیر مقام کے عزاز میں عشائیہ امین نے احسان الحق زبیر گل علی ڈار سمیت کئی لیگی رہنما شریک پشاور میٹرو اور پیٹی آئی حکومت کی پالیسیوں پر سخت تنقی خوش ذائقہ پاکستانی کنو متحدہ عرب امارات میں سب سے زیادہ کھایا جانے والا پھل بن گیا پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں کنو پریسٹیول کا انقاد پاکستانیوں کے ساتھ مقامی شہری بھی کھٹے مٹھے کنو کے دلدادہ نکلے سعودی عرب کے شہر الخبر میں پہلا مارکو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ٹورنمنٹ اختتام پذیر ہو گیا پائنل میچ میں سابق بارتی کپتان محمد عزر الدین کی خصوص شرکت بہترین کھیل پیش کرنے والی ٹیم اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرائم ٹائم بولٹن کے ساتھ میں ہوں سفتر علی اور میں ہوں سناجاوے ناظرین مہنگائی کے زخموں سے کراہت عوام کو وزیر آزم عمران خان نے مزید سبر کی تلقیم کی ہے کراسی میں کامیاب جوان پروگرام کی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کہا گھبرانہ نہیں ہے ابھی آزمائش کا وقت ہے مہنگائی کے ذمہ دار مافیا کو پکڑ کر دکھائیں گے عمران خان کی تقریر پر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ مگر پہلے ذکر وزیر علیہ سن مراد علی شاہ کی مراد کا جو پوری ہو گئے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں آئی جی سن کے تنازع کی جو وزیر آزم عمران خان کی کراچی آمد کے بعد حل ہو چکا ہے وزیر علیہ سن مراد علی شاہ نے وزیر آزم عمران خان سے ملاقات کے دوران آئی جی کلیم امام کو تبدیل کرنے کا مطالبہ منوا لیا ذرائع کے مطابق وزیر آزم کی ہاں کے بعد مشتاق مہر کو نیا آئی جی سن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مشتاق مہر دو روز بعد آئی جی سن کا چارج سنبھالیں گے مشتاق مہر کراچی پولیس چیف کے عوضے پر تیونات رہ چکے ہیں اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ نئے آئی جی سن کا معاملہ حل ہو چکا ہے آئی جی سن کے تنازع کی بات اگر کی جائے تو وزیر آزم عمران خان کی کراچی آمد کے بعد یہ معاملہ حل ہو چکا ہے وزیر آلہ سن مراد علی شاہ نے وزیر آزم عمران خان سے ملاقات کے دوران آئی جی کلیم امام کو تبدیل کرنے کا مطالبہ منوا لیا ہے ذرائع کے مطابق وزیر آزم کی ہاں کے بعد مشتاق مہر کو نیا آئی جی سن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان سے ملاقاتوں کے داران ایک ایک کر کے اپنے تحفظات بتا دیئے عمران خان سے تاجروں کے وفت اور اتحادی جماعت فنکشنل لیگ کے سربراہ پیر پگاڑا نے بھی ملاقات کی وزیراعظم کے دورہ کراچی کا احوال دیکھئے اس ریپورٹ میں وزیراعظم کے دورہ کراچی کے دوران مراد علی شاہ کی مراد پوری ہو گئی وفاق اور سندھ کے درمیان آئی جی کی تبدیلی پر اتفاق ہو گیا وزیراعظم عمران خان نے ملاقات کے دوران وزیراعلا سندھ کی درخواست منظور کر لی وزیراعظم کراچی پہنچے تو گورنر اور وزیراعلا نے استقبال کیا عمران خان سے مراد علی شاہ کی ملاقات ہوئی جس میں زیرے التوا ترقیاتی سکیموں، ٹیٹی دل، پولیو کیسز اور گندم کے مسائل پر بات چیت ہوئی وزیراعظم نے وفاق کے زیرے انتظام منصوبوں میں سندھ حکومت کی تجاویز شامل کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی وفود کی سطح پر ملاقات کے بعد عمران خان اور مراد علی شاہ کی وان آن وان ملاقات بھی ہوئی جس میں ورکنگ ریلیشن بہتر کرنے پر اتفاق ہوا وزیراعظم نے آئی جی کے حوالے سے تحفظات سنے عمران خان نے وزیراعلا سے ملاقات کے بعد آئی جی سندھ کو بھی گورنر ہاؤس بلا کر ملاقات کی وزیراعظم سے گورنر ہاؤس کراچی میں تاجر راہنماؤں نے بھی ملاقات کی عمران خان نے کہا کہ سنتکار اور تاجر مایوسی نہ پھیلائیں اس پر تاجروں نے کہا مایوسی نہیں پھیلاتے بلکہ حقائق بیان کرتے ہیں سنتکاروں نے مارک اپ ریٹ زیادہ ہونے کا شکوا کیا اور کہا پیداواری لاغت میں اضافہ ہو گیا ہے گورنر ہاؤس کراچی میں تقریبات اور اہم شخصیات کی آمد کے باعث فوارہ چوک گورنر ہاؤس روڈ اور احتراف کی شہراؤں پر بدترین ٹرافک جیم رہا گورنر ہاؤس کے اعتراف میں گاڑیوں کی کتارے لگ گئیں تقریبات میں مدو کئی شخصیات بھی ٹرافک جیم میں پھنسی رہیں بعد ازام وزیر آزم عمران خان حکومتی اتحاد میں جی ڈی اے کی شمولیت کے بعد پہلی مرتبہ کنگری ہاؤس گئے اور پیر پگاڑا سے ملاقات کی عمران خان نے ان کی والدہ کی آیادت کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا وزیر آزم عمران خان نے قوم کو مزید صبر کرنے کا مشورہ دے دیا اپنے وزیروں کو بھی نا گھبرانے کی ہدایت کر دی تقریب سے کتاب میں کہا وہ جب کابینہ اجلاس میں شریک ہوتے ہیں تو وزیر گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان کی شکلیں بھی اتری ہوئی ہوتی ہیں اپنے وزیروں سے بھی کہتا ہوں گھبرانا نہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سیکھتے ہیں گھبراتے نہیں وزیر آزم عمران خان نے قوم کو صبر اور وزیروں کو نا گھبرانے کی تلقین کر دی کراچی کے گورنر ہاؤس میں کامیاب جوان پروگرام کے تحت چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان نے کہا ابھی آزمائش کا وقت ہے ہم غلط راستے پر نکل گئے تھے اس لیے پیچھے رہ گئے جو برا وقت ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ ایک قوم جو ایک اچھی بلی اوپر جاری تھی آج سے پچاس سال پہلے کیوں ہم پیچھے رہ گئے ہندوستان سے بھی بنگلہ تیش ہمارے سے آگے نکل گیا کیونکہ ہم غلط راستے پر نکل گئے تھے وزیر آزم نے بتایا وہ کابینہ اجلاس میں شریک ہوتے ہیں تو ان کے کھلاری گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں مشکل وقت زندگی کا ایک حصہ ہے اس سے ڈرتے نہیں ہیں اس سے گھبراتے نہیں ہیں ہمارے کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں میں اپنی ٹیم کو بھی بار بار یہ کہتا ہوں کہ گھبرایا نہ کرو کئی کیابینٹ میٹنگز میں میں اپنے کئی وزیروں کو گھبرائے ہوئے دیکھتا ہوں شکلے ان کی اتری ہوئے ہوتی ہیں کہ جی لوگ یہ کہہ رہے ہیں آج مہنگائی ہو گئی آج فلانا ہو گیا اس سے سیکھتے ہم عمران خان نے کہا وہ مافیا کے خلاف لڑ رہے ہیں اور مہنگائی کے پیچھے طاقتور مافیا کو پکڑ کر دکھائیں گے جو اس ملک میں مہنگائی کرتے ہیں پیسے بنانے کے لیے ایک ایک مافیا کو ہم پکڑیں گے انشاءاللہ ایک کو نہیں چھوڑیں گے جو جو اس ملک کے اندر یہ بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کو پیچھے رکھا ہے انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے ہم چینج کریں گے اس ملک کو وزیر آزم عمران خان نے نوجوانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ گھبرانا نہیں آپ دیکھیں گے کہ یہی قوم اٹھے گی اور پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا ادارہ قرار دے دیا وزیر ریلوے کا نام لیے بغیر ریمارکس دیے وزارت سنبھالی نہیں جا رہی مگر ریلوے والا روز حکومت گراتا اور بناتا ہے وزیر ریلوے اور سیکریٹری ریلوے کو کل عدالت میں طلب کر لیا ریلوے خسارہ کیس میں چیف جسٹس گلزار احمد نے ریلوے کو سب سے کرپٹ ادارہ قرار دیا اور کہا کہ ریلوے میں کوئی چیز درست نہیں چل رہی عدالت نے ریلوے سے متعلق آڈٹ ریپورٹ پر بھی ورہمی کا اظہار کیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیے آپ کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہونے کے بجائے اب تک منول ہے اس تفسار کیا ریلوے میں جو آگ لگی تھی اس کا کیا بنا وکیل نے دو افراد کے خلاف کاروائی کا بتایا تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے چولہے میں پھینکنے اپنے اس کاروائی کو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ریلوے کی وزارت لینے والے کو پہلے خود ریلوے پر سفر کرنا چاہیے دنیا بولٹ ٹرین چلا کر آکے جا رہی ہے اور ہم آج بھی اٹھارویں صدی کی ریل چلا رہے ہیں ریلوے سٹیشن درست ہیں نہ ہی ٹریک اور نہ ہی سگنل ریل پر سفر کرنے والا ہر فرد قطرے میں سفر کر رہا ہے مسافر ہیں نم مال گاڑیاں چل رہی ہیں چیف جسٹس نے وزیر ریلوے کا نام لیے بغیر ریمارکس دیے وزارت سبال نہیں پا رہے مگر ریلوے والا روز حکومت گراتا اور بناتا ہے ریلوے کا پورا محکمہ سیاست میں پڑا ہوا ہے عدالت نے چیرمن ریلوے کی عدم حاضری پر پرہمی کا اظہار کیا جس پر وکیل نے کہا سابق چیرمن ریلوے کو نوٹس دیا گیا موجودہ کو نہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے موجودہ چیرمن ریلوے کو پیش ہونا چاہیے تھا وکیل نے بتایا چیرمن لاہور میں ہیں جس پر عدالت نے کیس کی سماعت منگل تک ملتوی کرتے ہوئے وزیر ریلوے شیخ رشید سیکریٹری ریلوے سمیت عالی حکام کو طلب کر لیا بلٹن میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکے لندن کی فضا بھارت مخالف ناروں سے گنج اٹھی پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منایا بھارتی ہائی کمیشن لندن کے باہر سینکڑو افراد نے مظاہرہ کیا اور مقبوضہ آبادی میں بھارتی مظالم کی سخت مظامت کی مظاہرے میں سکھ کمیونٹی نے بھی شرکت کر کے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کیا وسیم کاسمی کی ریپورٹ برطانوی دارال حکومت لندن میں بھی بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا بھارتی ہائی کمیشن لندن کے سامنے مظاہرین نے کئی گھنٹوں تک مودی حکومت اور بھارتی فوج کی بربریت کے خلاف نعرے بازی کی مظاہرے میں شریک کشمیریوں اور سکھوں نے اقوام عالم سے مقبوضہ جمہور کشمیر میں انسانیت سوز بھارتی مظالم پر اپنی آواز بلند کرنے کا مطالبہ کیا ہزاروں کی تعداد میں یہاں کشمیری اور پاکستانی بزرگ ہماری ماں بہنیں اور ہمارے نوجوان جو ہے ہماری بیٹییں جو ہے یہاں جمع ہیں اور آج یہ جو اندوستان نامناد ایک سیکلر سٹیٹ کہلاتا ہے ایک ڈیموکریٹک ریپبلک کہلاتا ہے سٹیٹ کہلاتا ہے اسے ہم کسی بھی صورت جو ہے وہ ڈیموکریٹک یا ریپبلک سٹیٹ نہیں مانتے سیکلر سٹیٹ نہیں مانتے وہ ایک فاشسٹ سٹیٹ ہے جتنی قوموں نے زنگ ازادی لڑی ہے انہیں لمبی دور کوئی قوم نہیں دور سکی جتنا کہ کشمیری دورے ہیں انشاءاللک ازادی ان کے قدم چھوے گی اپنے قسمانے خدا ہم کو ظلیل کرے گا بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے کیونکہ اس نام میں آج جمہوریت نے ہمارے ایک لاکھ کشمیریوں کا قتل عام کیا نینٹین ایٹی نائن سے دس ازار شرکا کا کہنا تھا جمہوریت کا علم بردار بھارت کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق کے خود ارادیت دے کشمیریوں کی آزادی تاکہ احتجاج جاری اور بھارت کا مقروح چہرہ دنیا کو دکھاتے رہیں گے یہ عظیم و شان مظاہرہ جو جہاں انڈین عباسی کے سامنے ہو رہا ہے یہ بتا رہا ہے اندوستان کو کہ جو ظلم اور بربریت کا بازار اس نے کرم کر رکھا ہے انشاءاللہ اسے ہر حال میں ختم ہوگا یہ اتجاج اس بربریت کے خلاف ہے جو پچھلے چھے مہنوں سے کشمیر میں جاری ہے جو ہمارے جو ہمارے جمہوریت ہے اس کو بلیک ڈے منانے کے لیے آئے ہیں کیونکہ یہ جمہوریت کا بڑا چیمپئن منتا ہے لیکن وہاں پہ جمہوریت کے سارے حصولوں کو بھول گیا ہے ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے ہمارے مسلمان بینو بائیوں کے اوپر کشمیر میں بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے مظاہرین کی حفاظت اور سیکیورٹی صورتحال قابو رکھنے کے لیے پولیس کی بڑی تعداد بھی وہاں موجود تھی اسے قبل برطانیہ میں موجود بھارتی لابی نے ہوم سیکٹری اور پولیس سے یوم سیاہ کے موقع پر مظاہرہ روکنے کی درخواف کی تھی جسے مسترد کر دیا گیا بنیہ بھار کی طرح لندن میں بھی بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر بنایا گیا جس میں سکھوں اور کشمیروں کی بہت بڑی تعداد نے شکل کی بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر فرانسیسی دارالحکومت پیریس کے تاریخی مقام پلس رپبلک کے مقام پر احتجاجی مظاہرے کا احتمام کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی تفصیلات راجہ حبیب کی اس رپورٹ میں جنہوں نے کشمیری پر جم اور مودی مخالف پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے اس موقع پر مودی کے خلاف جبکہ کشمیر کی آزادی کے حق میں زبردست نارے بازی کی گئی اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ ایک طرف بھارت جمہوریت کا دعویدار ہے دوسری طرف مقوضہ کشمیر میں عامریت سے بھی بتر حالات ہیں سیاسی رہنماوں کو جیلوں میں بند کر کے رکھا گیا ہے مقبوضہ وادی میں بدترین انسانی حقوق کی خلاف وردیاں کی جا رہی ہیں جو قابل مضمت ہیں مظاہرے کے شرکہ کا کہنا تھا کہ کشمیر کے پورا منحل کے لیے دنیا کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دے جس کا وعدہ قوام متحدہ کی قراردادوں میں کشمیریوں سے کیا گیا تھا مظاہرے میں فلسطین کے مسائل اجاگر کرنے والی تنظیموں کے رہنماوں نے بھی شرکت کی جنہوں نے کشمیر کی صورتحال میں تلچسپی لیتے ہوئے آئندہ ایک مشترکہ حکمت عملی ترتیب دینے پر بھی امادگی ظاہر کی بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے سمینار کا احتمام کیا گیا جس میں مقررین نے عالمی برادری سے بھارتی مظالم بند کرانے کا مطالبہ کیا بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں کشمیر کانسل ای ایو کی جانب سے کشمیر سمینار کا احتمام کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں کشمیریوں اور دیگر کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی کشمیر کانسل ای ایو کے سینئر عودے دار چودری خالد جوشی ممتاز زانشور خالد حمید فاروقی چیرمن کشمیر انفو میر شاہ جہان مقامی کانسلر آمیر نیم ممتاز صحافی اندرے بارسس نے سمینار سے خطاب کیا مقررین نے عالمی برادری خصوصاً قوام متحدہ اور یورپی یونین سے مطالبہ کیا چند ایک دن مخصوص کیے ہوئے ہیں کہ جو کشمیر کے حوالے سے ہم یوم سیاہ مناتے ہیں کسی خاص ایون کے اوپر لیکن یہ وہ قوم ہے کہ ستر سال سے ان کا ہر دن یوم سیاہ ہے کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ جس دن وہاں پہ کسی نہ کسی قسم کی ایڈراسٹی نہ ہوئی ان کا لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے جس طرح سے وہاں عماشی اکتر صورتحال ہے تو اس صورتحال میں ہندوستان کو یہ اپنی پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو مزید جمہوری مورد کہے جہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو تو میری پارٹی کا بھی یہ طرح انتیاز رہا ہے اور میرے بھی تربیت میں یہ شامل ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی آواز ہمیں بلگو لفظ پاکستان کے خالق چودری رحمت علی کی برسی بردانیہ کے شہر کیمبرج میں انتہائی عقیدت و احترام سے منائی گئی پاکستانی کمیونٹی کے اہم شخصیات نے ان کی آخری آرامگاہ پر حاضری دی اور مرہوم کے احسال سواب کے لیے فاتح خانی کی مزید جانتے ہیں بیروچیف یو کے غلام حسین آوان کی اس ریپورٹ میں لفظ پاکستان کے خالق چودری رحمت علی کی برسی کے مختصر تقریب اس سال بھی بردانوی شہر کیمبرج کے قبرستان میں منائی گئی اس موقع پر مقررین نے 28 جنوری 1923 کی اہمیت کو اجاگر کیا جب چودری رحمت علی نے پاکستان کا خاکہ پیچ کیا جس کو تحریک پاکستان کے بنیال سے تعبیر کیا جا سکتا ہے تقریب سے خطاب کرتی ہوئے جناب ریسٹر اقبال الدین نے چودری رحمت علی کی بطور قومی مفقر کابشوں کو اجاگر کیا اللہ تعالہ وہienie کو دیکھنے نہER تغیر کریں جنں کے بڑایکم لا يغیر من بی طور پاکستان حتی یغیرو ما بی أنفسکار تقریب کریں جن سائے بنیارتد تک رحمت علی رحمت علی نور تکریم چودری یاسر خلیق گجر چودری شکیل احمد گجر چودری عدیل احمد گجر پروفیسر ڈاکٹر احسان سولیسٹر اکتر احمد بریسٹر اقبال الدین اور دیگر افران شرکت کی پاکستانی کمیونٹی کی اہم شخصیات نے چودری رحمد علی کی آخری ارامگاہ پر حاضری دی اور پھول بھی رکھے اس موقع پر مرہوم کے احسالہ سواب کے لیے فاتح خانی بھی کی گئی غلام حسین اوان 92 نیوز لندن یوکے نارتھ ہولڈ اسلامک سینٹر مسلحہ کے لیے ایک فنڈ ریزنگ تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب سے خطاب میں سرکہ کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرامز منقد کرانے سے دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہی ملتی ہے اور نوجوان نسل کو مصبت سرگرمیوں کی جانب راغب کیا جاتا ہے وسیم قاسمی کی ریپورٹ ویس لندن کے علاقے ساؤت آل کے مقامی ہول میں نارتھ ہولڈ اسلامک سینٹر مسلح کے لیے تقریب کا اینکات کیا گیا جس میں مذہبی سکولر مفتی عبدالوہاب کاری طیب آباسی سمیت دیگر شریک ہوئے اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ نارتھ ہولڈ اسلامک سینٹر میں مسلمان کمیونٹی کو قرآن پاک اور دین اسلام کی تعلیمات اور خواتین کو دینی و شرعی مسائل سمیت دنیاوی نشیب و فراز بارے اگاہی فراہم کی جاتی ہے یوکے میں مساجد کی تعداد بہت زیادہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مساجد کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کو مراکز بھی بنانا ہے تاکہ وہاں سے جو ہمارا ہماری جو سوسائٹی ہے جو ہمارے ایشیوز ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جائے انتہائی اور اشد ضرورت ہے اپنے یوتھ کو کسی ایک مقام پر کٹھا کرنے کی اور اس میں مسجد سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہر سکتی and it's a great way of us promoting our services and also engaging the local youth in learning more about the deen of Islam and also contributing to the local community. Today is a great day because we are placing funds for the North Hall mosque in this Islamic center which is in North Hall. The aim is to pray the five prayers. Also to encourage our children, specifically youth. North Hall Islamic Center میں نوجوان نسل کو دینِ اسلام کی تعلیمات دے کر کردار کی تربیت کی جاتی ہے. مساجد اور کمیونٹی سینٹرز کا قیام دیارِ غیر میں اشد ضروری تاکہ مسلمان کمیونٹی کا اسلام کے ساتھ تعلق جڑا رہے اور وہ ذہنی انتشار اور مسائل بارے رہنمائی علماء کرام سے لے سکیں. ہم نے North Hall Islamic Center جو کہ بزرستہ تین چار سال میں نے شروع کیا تھا اس کی مین جو ہماری جو کہہ لیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ایری میں کوئی ایسی مسجد کوئی ایسا سینٹر نہیں تھا اور اسی وجہ سے تاکہ ہماری جو youth ہے آنے والی ہماری نسل ہیں اور سپیشلی ہماری ladies جو ہیں وہ ان کو engage کیا جائے اور ان کی تربیت کی جائے. میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ ایسا ہے ایسا یہ سینٹر بن جائے گا جو بچوں کی بھی رہنمائی کرے گا اور بڑوں کی بھی رہنمائی کرے گا ہم نے وہاں پہ عورتوں کے لیے بھی پروگرام مصورات کے لیے بھی پروگرام ہے ہم پہنچائیں وہاں نادرہ کی سرجری بھی ہو رہی ہے الحمدلہ دیئے ہم وہاں پہنچ گئے ہیں کہ ایسے کاموں میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے نورٹھولڈ اسلامک سینٹر کی توسیع منصوبے کے لیے مخیر حضرات نے دل کھول کر اتیاد دیئے تقریب کے اقتطام پر امت مسلمہ اور کشمیریوں کے امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرائے گئی ایام فاطمیہ کی تیسری مجلس میں برمنگم بھر سے ازاداران نے شرکت کی اور سرور کنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو پورسا دیا اسی پر دیکھئے عابد کاسمی کی ریپورٹ دنیا بھر کی طرح برمنگم کی حسینیہ مسجد میں بھی ایام فاطمیہ کی مجالس جاری ہیں زاکرین اہل بیت اتحار اور حضر فاطمیہ کی تیسری مجلس سے کینیڈا سے آئے ہوئے عالمدین مولانا آسکر علی مہدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جناب فاطمیہ کی تیسری مجلس میں اس دنیا میں تشریف لائیں اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی شہزادی ایک اونین حلوم الہی کے سرچشم سے سراب ہوئی تھی خطیجہ کے غلاموں کو لے کے چھڑے ہو جاتے تھے اور جب عارب آتے تھے اپنی بیٹیوں کو دفع کرنے کہ ہم بیٹیاں نہیں پان سکتے تو خطیجہ کیا کہ دولت تم لے لو بہ 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 بیٹیاں مجھے دے لو بہ 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 دولت تمہاری بیٹیاں ہماری اس موقع پر علامہ سید اسکر مہدی اور دیگر نے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غم منانا اہل بیت سے محبت کا ذریعہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا دین ایام کو زیادہ سے زیادہ شان و شوقت کے ساتھ آرگینائز کیا جائے اور جناب زیرہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو پیش کیا جائے اور جناب زیرہ سلام اللہ علیہ کی مسائب کو اور ان کی شہادت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ دنیا میں اس انسان کا تعلق کسی بھی مصحب سے ہو کسی بھی مکتب فکر سے ہو کسی بھی نظریہ سے ہو جب وہ ہماری مجلسوں میں آئے تو جب وہ اٹھ کے جائے تو کم سے کم اس کے علم میں بھی اضافہ ہو اور اس کے معرفت میں بھی اضافہ ہو اور اس کے محبت میں بھی اضافہ ہو اور وہ جب یہاں سے اٹھے تو شہزادی کی معرفت لے کے اٹھے اور شہزادی کو پہچان کے اٹھے اور ان کی سمجھ میں آئے کہ حق کا زیرہ کسے کہتے ہیں مجلس کے بعد عزاداران نے نوحہ خوانی پر ماتم کر کے شہزادی کونین کو پرسا دیا مجلس کے آخر میں امت مسلمہ کی اسلامتی کے لئے دعا بھی کی گئی جبکہ شرکہ میں لنگر حسین نے بھی تقسیم کیا گیا رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ آبد کازمی 92 نیوز برمنگم بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا دیکھتے رہیے 92 نیوز یوکے مسلم لیگ نون یو اے ای کے صدر چودری محمد الطاف حسین کے جانب سے صدر کے پی کے نون لیگ انجینئر امیر مقام کے عزاز میں اشایہ تقریب میں پشاور میٹرو اور بی آر ٹی حکومت کی پالیسیز پر سخت تنقید کی گئی مزید احوال دبائی سے سید مدسر خسنوت کی رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخہ کے صدر امیر مقام انجینو یو اے ای کے دورے پر ہیں گزشتہ روز صدر مسلم لیگ نون متحدہ عرب امارات چودری محمد الطاف حسین کی جانب سے اپنی رہائشگاہ پر ان کے عزاز میں اشایہ کا احتمام کیا گیا جس میں مسلم لیگ نون کے امیر احسان الحق باجوا مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر زبیر گل سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے صاحبزاد علی ڈار لیگی رہنما افتخار بٹ سمیت تیگر رہنماوں نے بھی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے پی کے کے صدر نے پشاور میٹرو کی ناکامی کی طرح پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی ناکام قرار دیتے ہوئے کہا کہ احتساب کے نام پر انتقامی کارفائیاں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہتے ہیں اور اتحادی بھی کہتے ہیں کہ ملکہ بیڑا غر کر دیا ابھی اس کو جانا ہی چاہے فارق کر دینا چاہے تو ابھی تو صرف ہماری آواز نہیں ہے پوزیشن کی ابھی سب کی ان لوگوں کی بھی آواز ہے اگر پبلک نے ان کو سپورٹ کیا تو پبلک کی بھی آواز ہے اب باہر سٹریٹ میں جائے اور لوگوں سے جو احتجاج اور ایک ان سے پوچھے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو اٹھ دیا تو آپ کو ایٹی پرسن کہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو دیا ابھی تو ان کو بھی احساس ہوگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی تو ابھی ملک کا کوئی اور حال ہے ہی نہیں صرف وہی حال ہے کہ واقعی یہ لوگ چلے جائے اس موقع پر امیر مقام نے میڈیا سے گفت گل کرتے ہوئے کہا کہ جو تبدیلی کے خواہ تھے ایک بار پھر میاں نواز شریف کو یاد کر رہی ہیں اور یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ سابق وزیر آزم ملک کو درست سمت میں لے کر جا رہے تھے یہ نالائکوں کا ٹولہ جلد اقتدار سے فارق ہونے والا ہے جب پی ٹی آئی والوں نے سچ بولا دون کو بھی پینک دیا تو وہ تو اس میں یہ حوصلہ نہیں ہے اس میں یہ کرنے ہے کہ اس کو برداشت کرے اور اس کی انکواری کرے کہ آئے یہ بندہ ٹھیک کر رہا ہے غلط کر رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے کہ میٹرو میں کیا ہو گیا یہ ٹھیک کر رہا ہے کہ بلین ٹریز میں کتنی کرپشن ہوئی اور کتنی تباہی ہوئی کیا یہ ٹھیک کر ہے کہ اس کا اپنا سکٹری ہے پرنسپل سکٹری جو پاکستان کو رن کرتا ہے آسم کہ کتنے ملم جب سکینڈل میں کیا ہو میرا بھی ملم جب ہمیں گھر ہے میرے گھر کے سامنے کہ ہزاروں اکر زمین اس طرح اڑا کر انہوں نے دے دی وہی منسٹر بھی اس کے بیٹے ہیں اور وہی سکٹریز بھی بیٹے ہیں تو جو لوگ سچ بولتے ہیں اس کو لائق نہیں کر دیا میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے چشتیاں بہاولپور سے لگی ایم این اے احسان الحق باجوا نے کہا کہ کارکن متحد رہیں ملک میں بچے بچے کو پتا چل گیا ہے کہ تبدیلی آخری کنارے پر پہنچ چکی ہے ہمارا بیانیاں اسی طرح قیم ہیں میاں صاحب کے جانے سے کوئی ایسا پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑا میاں صاحب کی طبیعت نساز ہے طبیعت خراب ہے عمر کا اتقاضہ ہے وہ اپنی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں اور ہم ان کے پیچھے تمام ورکر الحمدللہ متحد ہیں اور ہم اسمبلی میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے جیسے میں بھی ایم این اے اور تمام ایم این اے سبان اور جتنے بھی ہمارے جو ورکر ہیں اپنا کردار اسمبلی میں ادا کر رہے ہیں اور باہر بھی اسمبلی کے باہر بھی کردار ادا کر رہے ہیں ہم متحد ہیں اور پارٹی کو انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے صدر مسلم لیگ نون یو اے ای چودری محمد الطاف حسین نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ اپنے قائد محمد نواز شریف کے حکم کے مطابق مسلم لیگ نون یو اے ای متحد ہیں چند اناثر تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں جس میں ان کو ناکامی ہوگی میڈیا سے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے صاحب تادے علی ڈار نے گسکو کرتے ہوئے کہا مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کی نیت صاف ہے اور ملک کے حالات پر ہم سب کو تشویش ہے پاکستان کے اندر جو حالات ہیں میرے خیال ہے کوئی بھی محب وطن چاہے وہ مسلم لیگ کا لیڈر ہو یا کسی اور پارٹی سے تعلق ہو کوئی بھی محب وطن اس وقت پریشان نہیں ہوگا پاکستان کے جو اقتصادی حالات ہیں یا پاکستان کے سیاسی حالات ہیں جو وہ ظاہر ہے وہ تشویش ہے سب کو تقریب میں صدر مسلم لیگ نون دبائی چودری زفر اقبال انفرمیشن سیکرٹری راجہ ابوبکر ڈاکٹر محبوب خالد بشیر چودری خاجی نواز سردار آسس کریم سمیت آرائی برادری کے رہنماؤں اور لیگی کارکنوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی جبکہ مہمانوں کو پھولوں کے گلدستے اور روایتی ہار پہنا کر خوشام دید کہا گیا تقریب کے آخر میں دبائی کے خوبصورت موسم کے ساتھ لذیذ کھانوں سے شرکہ خوب لطفندوز ہوئے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید مدسر خشنود نائٹ ٹو نیوز یو اے ای ہیومن ویل فیر اسوسییشن جرمنی کے زیر احتمام فرنک فرٹ میں بیداری صحت کے نام سے ایک آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز نے شرکت کی اسی پر دیکھیں ازکر مرزا کی یہ ریپورٹ ہیومن ویل فیر اسوسییشن گزشتہ تیس برس سے جرمنی میں مقیم ایشن کمیونٹی کے لیے عدبی فلاہی پروگرام کا احتمام کر رہی ہے پہلی مرتبہ ہیومن ویل فیر اسوسییشن نے ہیلتھ کیئر کا انعقاد کیا جس میں جرمنی میں مقیم معروف ڈاکٹرز نے حصہ لیا ڈاکٹر تسنیم ڈاکٹر بلال ڈاکٹر سرمد نے قومی زبان اردو میں شوگر جوڑوں کے درد اور ڈپریشن جیسے موزی امراض پر تفصیلی لیکچر دیئے فرنکفرٹ میں متعین قائم مقام کانسلر جرنل شویب منصور نے بیداری صحت کے حوالے سے منقت پروگرام کو سراہا پروگرام کے میزبان سید اقبال حیدر نے کہا کہ دیارے گیر میں اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ فلاحی کام کر کے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے آج کی تقریب کا مقصد پاکستانی ڈاکٹرز کی جرمنی میں خدمات کا اطراف اور انہیں کمیونٹی سے متعارف کرانا تھا فیزیس مینجمنٹ پروگرام فر ڈیابیٹیز میں اس پیشنٹ کے پاس پھر یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ہر تین مہینے میں اپنے ڈیابیٹو لوجیسٹ یا اپنے ہاؤس آٹس کے پاس اپنے فیملی فیزیشن کے پاس اپنا بلڈ دے سکتا ہے اگر آپ کسی حادثے سے گزر رہو آپ کو محبت میں ناکامی ہوئی ہو کوئی بڑی تبدیلی آئی ہو زندگی میں پردیس میں اکیلے رہتے ہوں سید اقبال حیدر اور ڈاکٹر تسنیم سعید نے اپنے متفق کا اعلان میں کہا کہ ہیومن ویلفیر اسوسییشن اور ڈاکٹرز مل کر صحت کے مختلف موضوعات پر ایسے پروگرامز کا احتمام کرتے رہیں گے متحدہ عرب امارات میں اس وقت سب سے زیادہ کھائے جانے والا پھل پاکستانی کی نوح ہے عوام کی پسند کو مدے نظر رکھتے ہوئے پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں کینو فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس کا احوال بتا رہے ہیں سید مدسر خوشنو پریمیو میں عام اور سردیوں میں کینو یہ دو ایسے پاکستانی پھل ہیں جو دنیا بھر میں کھائے جاتے ہیں اس وقت متحدہ عرب امارات کے بازاروں میں روزانہ کئی ٹن پاکستانی کینو فروخت ہو رہے ہیں کینو کو مزید بینل قوامی مارکٹ میں پریموٹ کرنے کے لیے پاکستان سوشل سینٹر شارجہ نے کینو فیسٹیول کا انعقاد کیا جس میں سینکروں لوگوں نے فیملیز اور بچوں کے ساتھ شرکت کی تقریب کے مہمان خصوصی کاؤسلر جرنل دبائی احمد امجد علی تھے جنہوں نے نائٹی ٹو نیوز سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ کینو پاکستان کا اہم پھل ہے جسے دوسرے ممالک میں متعارف کروانا چاہیے کینو فیسٹیول کے منزمین کا کہنا تھا کہ پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے زیر احتمام یہ ایک اچھا اقدام ہے دیارے گیر میں ایسے ایونٹ وطن کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں ہم یہ پاکستان کو اوپر لے کر آنے کے لیے یہ کرتے ہیں تاکہ جو بھی ہمارے پاکستان کے پھل ہیں سفزیاں ہیں وہ جو بیر جاتی ہیں اس میں لوگوں کو ایوننس ہو اور لوگ اس میں زیادہ زیادہ دلچسپی لیں اور کہیں جب ادھر یہ لوگ آتے ہیں تو اپنے کے ملک کا کنو کھاتے ہیں یا دوسرے ملک والے بھی ہوتے ہیں کھاتے ہیں تو ان کو اس کا ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے اور یہ وہ پھر اخریداری اس کی ہوتی ہے پہلے ہم نے عام میلا لگایا تھا مانگو میلا اسی طرح ہم نے سوچا تھا کہ کنو میلا بھی لگایا جائے کنو پاکستان کی بڑی میجر پروڈکشن ہے اور خصوصاً یہ پنجاب میں ہمارے سرگودہ کے علاقے میں بہت ہوتا ہے وہ فیکٹریز بھی ہیں اور وہ ایکسپورٹ میں پاکستان نمبر ون ہے ہماری ہمیشہ سے کوشش کی رہی ہے کہ پاکستانی پروڈکٹ کو ہم زیادہ سے زیادہ انٹروڈیوز کروا سکیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اور یہاں کی مارکیٹ میں بھی اور پھر لاسٹ ایئر جیسے لاسٹ ہم نے کیا تھا مانگو کا میلا اس کے بعد ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کیوں نہ کہ ہم اورنج میلا بھی کریں رنگ رنگ میلے میں پاکستانی فنکاروں نے بھی پرفارمنس دکھا کر سب سے خوب داد وصول کی ایمنٹ کی خاص بات کنو کھانے کا مقابلہ تھا شرکانے جی بھر کے ناصف کی نکھائے بلکہ ساتھ گھروں میں بھی لے کر گئے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید مدسر خشنود نائنٹی ٹو نیوز شارجہ متحدہ عرب امارات بلٹن میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکے سعودی عرب میں پہلا مارکو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ٹورنمنٹ اختتام پذیر ہو گیا فائنل میچ میں اینڈ وائی الیون نے سیب وارئیرز کو ہرا کر ٹورنمنٹ اپنے نام کر لیا فائنل ماچ میں انڈین کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد عزر الدین نے خصوصی طور پر شرکت کی امیر علی کی ریپورٹ سعودی عرب کے شہر الخبر میں سابسا کرکٹ اکیڈمی کے جانب سے کھیلے جانے والے فائنل میچ کو دیکھنے کے لیے جہاں شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد موجود تھی وہیں پر سابق انڈین کرکٹ سٹار محمد عزر الدین نے بھی فائنل میچ دیکھا اور کھلاڑیوں کی پرفارمنس کو خوب سراہا فائنل میچ ساب وارئیرز اور ای اینڈ وائی الیون کے مابین کھیلا گیا جس میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ساب الیون نے 20 آورز میں 187 رنز سکور کیا جسے ای اینڈ وائی کے بلے بازوں نے 17 آورز میں پورا کر کے فائنل میچ اپنے نام کر لیا اس موقع پر سابق کرکٹ سپرسٹار محمد عزر الدین نے ٹورنامنٹ کے انکات کو سراہا اور کہا کہ سعودی عرب میں کرکٹ کے فروغ کے لیے ساب سا کرکٹ اکیڈمی بہتر انداز میں کام کر رہی ہے ساب سا کرکٹ اکیڈمی کے چیئرمن صلاح الدین سلمان اور صدر اشرت کا کہنا تھا کہ وہ کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں تاکہ کھلاڑی امدہ کھیل پیش کر سکیں پچاس سے ساٹھ ٹیمیں ہیں سعودی عرب کے ایسٹرن پرومنس میں اور ان سب ٹیموں پہ جو دوسرے آرگنائزیشنز ہیں یہاں پہ وہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ یہاں نہیں کھیل سکتے وہاں نہیں کھیل سکتے یہ غلط بات ہے کھیلنے والے کھلاڑی کو پوری کے پورا موقع ملنا چاہیے اس کو کھیلنے کا اس کے سکلز کو دکھانے کا تی ٹویٹی فائنلز which is being conducted at the moment in this where we have lot of Asian plays from India, Pakistan Sri Lanka and Bangladesh have been participating and ساب سا has been promising and trying to promote cricket in eastern region probably and we are trying to give the best facilities to the players and explore their their talents to come out and show فائنل میچ کے اقتتام پر تقسیم نمات کی تقریب منقید ہوئی جس میں ٹورنمنٹ کے بہترین کھلاڑیوں سمیت فائنل میچ کے من آف دی میچ اور E&Y11 کو ٹروفی دی گئی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا دیکھتے رہیے 92 نیوز یوکی موسیقی 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 موسیقی